جی بلکل اگر دیکھیں تو آج بڑی خوشی کا دین ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے اور پاکستان کے لیے ڈیبیو کرنے والے عبرار احمد نے آج پاکستانی پرچم کو سر بلند کر دیا ہے ملتان کرکٹ اسٹڈیم پہ جو آلیوں کا شہر ہے ملتان کرکٹ اسٹڈیم وہاں پہ جو میچ وا اور اس میچ کے اندر عبرار احمد کو جو ہے بانکتہ طور پر آج میچ میں چانس دیا گیا اور عبرار احمد نے اپنی کارکردگی کی بدولت جس طرح انہوں نے ڈرومنسٹ میں پرفومنس دی تھی اور مختلف کرپ کے میچز میں کارکردگی دکھا رہے تھے امید یہی تھی کہ انہیں ٹیم میں شامل کیا جائے گا پھر سیلیکٹر کی نظر ان پر پڑی اور پھر قومی ٹیم کا حصہ بنتے دکھائی تھی اور پھر اسکارڈ میں بلکل برقرار رہے اور صلیحہ خلاف بھی اور پھر جب انگلائن کے خلاف انہیں ٹیم میں چانس دیا گیا عبرار احمد کو فاکستان کے طرف سے وہ دوسرے بولر بن گئے جسوں نے جو ہے پہلے انہی کے اندر اور پہ میچ کے حوالے سے تو اگر اس وقت بات کروں تو میں اس وقت موجود ہوں عبرار احمد کے گھر پر اور ان کے جو اہل خانہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہل محلہ ہیں وہ بھی بہت جشن مناتے ہوئے آج دکھائی دے رہے ہیں تو ہمارے ساتھ اس وقت ان کے بڑے بھائی امجد بھی موجود ہیں ان سے بات کرتا ہے اس میچ کے حوالے سے اور کیا میچ کے بعد عبرار نے انہیں فون کیا اور گھر والوں نے یقیناً اسے فون بھی کیا ہوگا مبارک بات بھی دی ہوگی پہلے دن کے اختتام پہ سب سے پہ مجھے تو مجھے یہ بنائے کہ عبرار نے جو بڑی زبادہ دومنسٹک میں پرفارمس دی اس کے بعد جب ہے وہ اکثر ہم دیکھا کرتے تھے کہ قائد آزم کے پیچھے جو گراؤنڈ ہے وہاں وہ پر میچ کھیلا کرتے تھے پرکٹس کیا کرتے تھے اور پھر اب وہ باقیتہ طور پر جو ہے ٹیم کا حصہ بنے اور پھر پاکستان کے لیے آج انہوں نے ایک کارنامہ انجام دے دیا اس پر کیا گئیں گے بڑی خوشی کی بات ہے یہ ظاہر سی بات ہے تمام اہل خانے کے لیے تمام اہل محلے کے لیے کیونکہ وہ انہی چھوٹی چھوٹی گلیوں میں اور یہ سامنے ایک چھوٹا سا گراؤڈ تھا ہمارا اسی میں کھیل پھوٹی آگے نکلا اور یہ ایک سلسلہ تھا کہ وہ پہلے کلب لیول پر کھیلتا رہا دین اس کے بعد جو ہے وہ دومیسٹک لیول پر آیا تو یہ ایک پوری جرنی ہے اس کی اور اس جرنی میں تمام لوگ جتنے اہل محلے ہیں یا گھر والے تمام لوگوں نے سپ کیا اور آج وہ اس مقام پر ہے کہ پاکستان کیلئے انہوں نے جو ہے آج انگلیڈ کے خلاف ساتھ رکھتے لی تو یہ ہمارے لیے فخر پاکستان اور ہمارے سب کے لیے جو ہے عزاز کی بات ہے انہوں نے جو آج کارنامہ کر کے دکھایا اچھا امجد بھائی ہے جب ہے میچ ہے اختتام ہوا پہلے دن تو عبرار نے فون کیا آپ کو ابھی ہماری بات ہوئی ہے کال پہ ہی تو اتنی ڈیٹیل سے بات نہیں ہوئی تو مبارک بات دی میں نے اسے اور انہوں نے بھی مبارک بات لی اور بہت خوش تھا تو زیادہ لمبی بات نہیں ہوئی صرف اتنی ہی بات ہوئی تو کوئی بیچ میں کوئی زہر سی بات کوئی کوچ بائر آئے تو انٹرپشن ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے کال اینڈ اردی یہ بھی بات ہوئی ہے میری جسٹ بلکل ہے افدار کے بھائی کا کہنا ہے